کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو آج یہاں زمان پاک میں بیٹھا ہوں میں اپنی قوم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے چھانوے مقدمے کیسز میرے اوپر کر دیئے چھانوے دہشتگردی قتل توہین مذہب غداری ہر قسم کا کیس جب میں گھر سے باہر نکلتا اور نئے کیسز ہو جاتے اور کیس کون کر رہے ہیں یہ ذرا غور سے سنیں کیس وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس ملک کے سب سے بڑے مجرم ہیں تیس سالوں سے ثابت کر رہے ہیں اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے اگر آپ نے یہ پتا چلوانا ہے کہ کیا یہ مجرم ہے یا نہیں ہے تو صرف ایک کام کریں جو گوگل کریں کیونکہ آپ سوشل میڈیا میں جو میرے نوجوان دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں صرف گوگل کر لیں کہ انٹرنیشنلی ان لوگوں کی کیا ریپوٹیشن ہے کتابوں میں ان کی چوری کا ذکر ہے نواز شریف کی چوری کا کتابوں میں ذکر ہے اخباروں میں باہر کے اخباروں میں کیپٹلز ایکلیز ہیل وہ پڑھ لیں وے آف تی ورل وہ پڑھ لیں سوشکن کی کتاب اخبار ڈیلی میل پہ ان کے آرٹیکلز پڑھ لیں میں باہر کی باتیں کر رہا ہوں ان کی بقاعدہ کرپشن کے اوپر ان کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ کیسے ملک سے پیسہ چوری کر کے یہ باہر لے کے گئے ہیں زرداری کو مسٹر ٹین پرسنٹ اخباروں میں باہر آیا ہوا ہے کہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے یہ کہیں گیا درنا کے تمہاری انگلیاں آج یہ چوری کر لیں یہ یہ ان کی ریپوٹیشن ہے یہ آج ایک آرمی چیف نے اس ملک کے اوپر مسلط کیے غداری کیا ملک کے ساتھ ان چوروں کو اوپر بٹھا گئے اور انہوں نے نیچے سارا چوروں کا اور مجرموں کا سیٹ اپ لے آئے سلام اللہ جیسا کسی فیصلہ باد میں پوچھیں کہ کون سا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا یہ شریفوں کا پوچھیں زرداری کا ذرا سندھ میں پوچھیں کہ اس نے کیا 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 ظلموں لوگوں کے پر نہیں کیا ان کو پیچھے سے جو اپنے آپ کو ملک کے محافظ کہتے ہیں انہوں پر مسلط کر دیا ہمارے اور وہ کیا کر رہے ہیں آج وہ کیسز کر رہے ہیں ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کہیں عمران خان راستے سے ہٹ جائے میرے اوپر قاتل آنا حملہ انہوں نے کروایا تھا اور ان کے ساتھ پیچھے ہینڈلر تھا اس کے بعد کور آپ یہ آپ کر رہے ہیں موسیقی موسیقی